پہلے دائی کا گیتہ کا مطلب ایک سمیں کلاش پربت پر مہادیب جی اور پاربتی کی پوشٹی آپس میں گوشٹی ہوئی پاربتی نے پوشا ہے مہادیب جی آپ اپنے من میں کس گیان سے پبتر ہوئے ہو کس گیان کے بال سے آپ کو سمسار کے لوگ شپ کر پوچھتے ہیں اور آپ کے کرم جہ دکھائی دیتے ہیں مرک شالہ اوڑے ینگوں میں شمشان کی بھوٹی لگائے گلے میں سانپوں اور منڈوں کی مالا پین رہے ہو اس سے تو کوئی کرم پبتر نہیں تو آپ مجھے بیع گیان سنو جس سے آپ پبتر ہو تو اب شریف مہادیب جی نے اپتر دیا شریف مہادیبو باچ مہادیب جی بولے پریے سنو جس گیتاں کے گیان کو من میں دھارن کرنے سے پترتا ہوئی ہے اس گیان سے مجھے بہار کے کرم نہیں بھی پاتے تب پاربتی نے کہا اے بھگوانا جس گیان کی آپ پستوٹی کرتے ہو اس گیان کے سننے سے کوئی کتارت بھی ہوا ہے تب شریف مہادیب جی نے اپتر دیا اس گیان کو سننے سن کر بہت جیب کتارت ہوئے ہیں اور آگے بھی ہوں گے میں ایک پرانی کتار سناتا ہوں تو سن ایک سمیں پتال لوگ میں شیشنا کی شایع پر شریف مہادیب جی آنکھیں بند کر کے اپنے انند میں مگن تھے اس سمیں بھگوان کے جرن دباتے ہوئے بھی لشمی جی نے پوشا اے پربو نندرہ اور آلسیا ان پرشوں کو بے پاتا ہے جو تپسی ہے پھر آپ تو تینوں گنوں سے پرے ہو شریف نرین ہم باسودیب ہو آپ نے جو بند کیے ہو یہ مجھ کو بڑا شاریا ہے شریف نرین جی بولے یہ لشمی جی آپ کو نندرہ آلسیا نہیں بھی پاتا ایک شبد روپی جو بھگبت گیتا ہے اس میں جو گیان ہے اس کے اندر میں مگن رہتا ہوں جیسے چوبی بتار میرے ادھار روپ ہیں بیسے ہی جی گیتا شبد روپی ابتار ہے اس کے پانچ دیائے میرے موکن